اسلام علیکم رونالکرمیز دیکھنے والے سبی ناظرین کو پیار بارہ سلام میں ہوں بلال رحمانی گرگر کمپننگ گرگر جا کر ووٹوں لوگوں سے ووٹ مانگنا سہیل احمد رہتر کو اچھی طرح آتا ہے آج سہیل احمد کا دورہ جو ہے وہ کلہامہ کی طرف ہے اور گرگر جا کر یہ ووٹ لوگوں سے مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ سہیل احمد رہتر صاحب ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے جو مسائل ہیں لوگوں سے وہ سامنے آ رہے ہیں سب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے آپ نے جی جیسے کہ آج آپ ہمارے ساتھ تھے ہمارا آج جمعہ کی نماز کے بعد کا دورہ جو تھا ایک شارٹ نوٹس پہ ہو گئے چلو آج کیونکہ ہماری جو کانس چونسی ہے کلہامہ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم نے چاہا کہ بہتر ہی ہے کہ ہم سب اسی علاقے میں جائیں اسی گاؤں میں جائیں انہیں لوگوں کے پاس جائیں جہاں سے ہماری کانس چونس کی شروعات ہوتی ہے تو یہاں آنے کے بعد آپ بھی کی نہیں مانیں گے اب میرے ساتھ گاڑی میں آتے آتے بھی یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں کے روڈز کی حالت دیکھیں اور پھر جب بھی ہمارے بھائی ہاں ہمارے ساتھ ملے یہ سارا جو طبقہ ہے یہاں کا یہ ماہی گیروں کا طبقہ ہے لیکن ان کی ڈیولپنٹ کے لیے آج تک جیسا آپ کی آپ کے سامنے ہے آپ کا کیمرہ میں کیپچر بھی کر سکتا ہے کوئی خاص ڈیولپنٹی یہاں پہ اس علاقے میں آج تک نہیں ہوئی ہے سیلا مرد صاحب اچھی خاص بزنس آپ کے پاس تھی تو اس طرح کے مسائل اس سے پہلے بھی یہاں تھے آپ نے بھی ان سے بات کی ہوگی جو اس سے پہلے حکومت میں تھے تو آج آپ کے سامنے یہ مسائل وہی مسائل ہیں جو آج تک حال نہیں ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کس طرح آپ ان کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ میں تو اپنے بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر اپنی ریاست سے باہری رہا ہوں مطلب جمہ کشمیر سے باہری رہا ہوں تو لیکن کچھ ٹائم پہلے جب میں واپس آ گیا یہاں پہ اپنے کشمیر میں تو بہت سارے مدے ایسے تھے جن کا ہمیں ایسا لوگوں میں ایسا انتشار ہو رہا تھا لوگوں کو اب پورا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ یہ مسئلے شاید کبھی حل ہی نہیں ہوں گے بٹ ہم نے میرے یہ ساری ٹیم لے کے انشاءاللہ ہم نے ایک مشن سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم چلے گئے جو بھی کوئی کام تھا جس کسی کا بھی کام تھا ہم ڈسٹرک ایڈمنسٹرن سے لے کے یا کسی بھی ڈپارٹنٹ کا کام تھا ہم جاتے رہے ان سے فالو اپ لیتے رہے اور انشاءاللہ وہ کام بھی ہوتے گئے اور ماہی گیر طبقے کے لیے ہم نے دیکھو جیسے اس میں گورنمنٹ کی پانچے سکیم اتنی اچھی ہیں ماہی گیروں کے لیے شاید ان کو ابھی تک اس چیز کی نالیج بھی نہیں ہوگی کیونکہ جب یہاں پہ کوئی بندہ آیا ہی نہیں ان کو ایویر کرنے کے لیے ان کی ایویرنس کے لیے تو یقیناً سی بات ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا ابھی ہم نے اندر ان کو بتا دیا کہ آپ کچھ جو ان کے پاس پڑے لڑکے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہم ان کو وہ ساری سکیم ایک تو بتا بھی دیں گے ان کو ایویر بھی کریں گے بلس ہم ان کو یہاں پہ انچاللہ ایمپلیمنٹیشن بھی کرائیں گے سیدہ امیر رضی صاحب آپ یہ بتائیں الیکشن میں آئے ہو آپ اس سے پہلے آپ ایک سبل تھے ایک عام آدمی تھے تو آپ نے بھی اس وقت یہ جو پرابل میں پیس کی ہے لیکن اس وقت بھی آپ نے لیڈل صاحبان کو دیکھا ہے کہ وہ منشور پیش کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان وعدوں پر عمل نہیں ہوتی ہے آپ سے کیا توقع رکھیں گے لوگ آپ نے بھی ایک منشور پیش کیا ہے دیکھیں جناب منشور کی جہاں تک بات ہے جس کو منیفیسٹو کہتے ہیں منیفیسٹو میرے حساب شن ہے یہ ہونا چاہیے کس کیلئے جو ایک نیا چہرہ ہے ایک نیا کینڈیٹ ہے جو فرس ٹائم پارٹسپیٹ کر رہا ہے الیکشنز میں اس کے لئے ہونا چاہیے منفیسٹو اور جو کوئی ایسا بندہ ہے جس نے پہلے جس کو ہم نے چنا ہوگا یا لوگوں نے چنا ہوگا اپنا ووٹ دیا ہوگا اس کو چاہیے کہ اپنے منفیسٹو کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک ریپورٹ کارڈ بھی رکھیں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس ٹائم کے لئے چنا تھا یہ اس ٹائم کا میرا منفیسٹو تھا کہ میں نے اتنے سارے وعدے کیے تھے یہ میں نے پوری کر لیا اب میرا نئے منفیسٹو ہے اور رہی پھر بعد کہ وہ ووٹ لے کے پھر یہاں سے گائب ہو جاتے وہ خیار ان کا نجی مسئلہ ہے ہم اس پہ کیا ہی بول سکتے ہیں اگر یہاں پہ ابھی تک ان لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں تو میرے حساب سے یہاں پہ ٹائل پاس ہونا چاہیے یہاں پہ میکنمائزیشن ہو جانی چاہیے یہاں پہ ان کے پاس مطلب پروٹیکشن وال نہیں ہے جبکہ یہ میرے حساب سے آتا ہے اتنے فنڈس آتے ہیں لیکن یہاں پہ یوٹلیزن ہوا ہی نہیں ہے آپ یوٹلیزن دیکھو زیرو ہے یہاں پہ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم چلتے چلتے بھی بائی فوٹ چل رہے ہیں تب بھی گرد گبار اڑ رہا ہے یہ جو بولر کے ساتھ سیدھے سادھے لوگ رہتے ہیں انہوں سے جو حکمت کر رہے ہیں انہوں نے حل نہیں کیا تو آپ وہ اللہ دین کا چراغ بن کر کیسے حل کریں نہیں دیکھیں اللہ دین کے چراغ کی بات نہیں اللہ دین کا چراغ جن لوگوں نے دکھانا تھا یہاں پہ انہوں نے دکھایا بھی اور وہ چلے بھی گئے اور لوگوں کو پتا بھی ہے لوگوں کو بڑی تسلیح ہو گئی ہے ہم اس سے پہلے جبکہ الیکشنز کا دور دور تک کوئی انانسمنٹ نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی ہم تب بھی ایز ایس سوشل اکٹیویسٹ ہر کسی بندے کے پاس گئے ہر کسی بندے کی تکلیف دیکھی جو بھی مسئلے مسائل تھے ہم ان کے ساتھ چانا بچانا چلتے رہے تب جا کے آج لوگوں کے سپورٹ سے ہی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ انہیں ہمیں اتنا موٹیویٹ کر لیا کہ انہیں آپ مینسٹریم ایکشنز میں آ جائے دور صاحب لوگوں کے لیے کیا مسیج رہی گی لوگوں کے لیے مسیج ہی ہے آپ باشور ہے بادہ ہے باکردار ہے اپنا ووٹ سید آمن رفض صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈیولیمنٹ ہونی چاہے تھی یہاں پر وہ نہیں ہوئی ہے اور مشاء اللہ اگر ہم آئے ہیں ہمیں لوگوں نے چنا ہے ہمیں لوگوں نے سپورٹ کیا ہے ووٹ دیا ہے تو ان علاقوں کی ہم ڈیولیمنٹ ضرور کریں گے بلال رحمانی بانڈی پورا کالہوما رونک ٹائم ڈیولیمنٹ